بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آصف اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان آٹھ ممبائل پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا چنگان کمپنی کے بارے میں کہ چنگان کمپنی کتنی ریلائیبل ہے جو ہم اس کی دھڑا دھڑ گاڑیاں خرید دے جا رہے ہیں کیا یہ گاڑیاں مارکٹ میں چلیں گی کیا ریلائیبلٹی ہے تو چنگان کا مطلب ہے دیرپا حفاظت یہ دو لفظوں سے بنے ہے جس کا ہے لاسٹنگ اور سیفٹی دیرپا حفاظت چنگان نے اپنا بہت بڑا سیٹ اپ چائنہ میں بنایا ہے جس میں انہیں دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹس جو کہ بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑی بہترین گاڑیاں بنا رہے ہیں جو کہ بہت فیمس بھی ہیں اور چنگان کا اتنا بڑا سیٹ اپ جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اتنا بڑا سیٹ اپ چائنہ میں موجود ہے چنگان کی ہسٹری کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چنگان نے پچھلے ایک سو ستاون سال سے یہ کام کر رہے ہیں جو کہ آٹوموائل میں آئے ہیں پچھلے پینتی سال سے اور انہوں نے پچھلے ایک سو ستاون سال سے مارکٹ میں کام کیا مختلف قسم کی انڈسٹریز میں کام کیا ابھی یہ گروپ آف کمپنیز ہیں جس میں انہوں نے یہ چنگان آٹوموائل کو جو ہے وہ پینتی سال سے فروغ دینا شروع کیا سب سے پہلے انہوں نے آرمی جیپس بنائی ہیں جو کہ فورٹی سکس وہیکل انہوں نے نائنٹین ففٹی نائن میں بنائی تھی اور وہ چینیز گورنمنٹ کو دیں اور چینیز گورنمنٹ نے چینیز آرمی کو استعمال کے لیے دیا اور ان کا تجربہ بہت سکسیسفل رہا تو ان کی دلچسپی اس میں بڑھتی گئی جب ان کی دلچسپی بڑھی تو پھر انہوں نے آگے اپنی مزید جو ہے وہ اسی آٹوموائل پر کام کرنا شروع کیا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر گاڑی ہر کمپنی جو بھی پاکستان میں دن بہ دن گاڑییں لانچ ہو رہی ہیں ان کی ریلائیبلٹی اور ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا جاؤں اور پھر اس کے بعد انہوں نے مینی وہیکلز جو ہیں وہ بنائی نائنٹین ایٹی فور میں اور پھر نائنٹین ایٹی فور میں یہ بھی ان کا کامیاب تجربہ رہا اور یہ چائنہ کی سڑکوں پہ یہ گاڑی دھڑا دھڑنے لگی پھر انہوں نے مارکٹ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے دو ہزار چھے میں پیسنجر وہیکل انہوں نے بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا بینی بینی یہ ایک سمال کور تھی جو کہ بہت خوبصورت انہوں نے بنائی اس ٹائم میں دو ہزار چھے میں دو ہزار چھے کے لیے یہ بہت کم قیمت والی گاڑی تھی جو کہ چائنہ کی سڑکوں پہ دھڑنے لگی اور یہ کمپنی ترقی کی منازل تہہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے بڑھاتی گئی اور یہ کمپنی ترقی کرتی گئی اور اس نے بہت ساری کمپنی اس کے لیے پارٹس بھی بنائے اور ان پارٹس کو پوری دنیا میں سپلائی بھی کیا اس کے بعد دو ہزار نو میں انہوں نے اس کا تجربہ کیا اس کے بینی کا ماؤنٹ ایوریس تک اس کے بیس کیمپ تک لے کے گئے اور پھر دو ہزار گیارہ میں انہوں نے ای آڈو انہوں نے ای آڈو کو لے کے آئے جرمنی کی مارکٹ میں اس کے آٹومبائل شو میں لے کے گئے اور ای آڈو کو پراپر جو ہے انہوں نے مارکٹ میں اتارا دو ہزار تیرہ میں ایارڈو ایکسٹی کے نام سے اور وہ بھی ان کا بہت کامیاب تجربہ رہا اور وہ گاڑی دڑا دار دنیا میں سیل ہونے لگی پھر یہی گاڑی سی ایس تھرٹی فائف انہوں نے فرسٹ پیسنجر ایسیو بھی بنائی جو کہ دو ہزار بارہ میں انہوں نے بنائی اور دو ہزار بارہ میں اس کا تجربہ انتہائی کامیاب رہا اور یہ گاڑی دنیا میں تقریباً ساٹھ ممالک میں ساٹھ ممالک میں یہ ان کا اپنا سیل ان سرویس سینٹر بھی بن چکے ہیں تو ان کی گاڑی یہ تقریباً کوئی بائیس ممالک میں یہ گاڑی چلنے لگ گئی سی ایس تھرٹی فائف اس کے بعد انہوں نے اپنے انجینئر ایکسپرٹس کو مزید پوری دنیا ویزٹ کروائی اور ان کے ٹورس وغیرہ چلتے رہے انہوں نے بہت سیکھا اور بہتر گاڑی بنانے کے لیے دن رات کمپنی محنت کرنے لگ گئی دن رات محنت سے یہ نتیجہ نکلا کہ ابھی چائنہ میں آپ سمجھ لیں کہ ٹوئنٹی فائف ویکلز ٹوئنٹی فائز ٹائپ آف ویکلز جو ہیں وہ چنگان بنا رہی ہے جن کی ڈیٹیلز میں آنے والی نیکس ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکم میں کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی کمپنی جو کہ پاکستان میں گاڑیاں لانچ کرے جا رہی ہے ان کی ڈیٹیلز اور ان کے اپ ڈیٹ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کیونکہ گاڑی لیتے وقت یہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے کہ آپ کس کمپنی کی گاڑی لے رہے ہیں وہ گاڑی مارکٹ میں آپ کو پارٹس اور اس کے سروس سیل سروس سینٹر پروائیڈ کرے گی یا نہیں چینگان نے اپنی بہت ساری ایسیویز بہت ساری سیڈان کارز بہت ساری ہیچ بیک کارز اور بہت ساری کمرشل ویکلز ٹرکس وغیرہ بھی بہت سارے بنا دیئے ہیں مارکٹ میں ابھی جیسا کہ پاکستان کی بات ہے تو پاکستان میں چینگان کی ابھی تک چار گاڑیاں آ چکی ہیں جیسا کہ چینگان کاروان ہے چینگان ایم نائن ہے ایم ایٹ ہے اور اس کے بعد ان کا ایلسون ہے اور یونٹی ابھی مارکٹ میں آ رہی ہے اچھا اگر بات کریں دنیا کے ممالک میں ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں جارجیا میں ان کا سیل سرویس سینٹر جو ہے وہ بن چکا ہے بنیر جہاں پہ بن چکا ہے اور ان کا کانٹیکٹ نمبر ویب سائٹ ہر چیز موجود ہے اگر ویڈیو دیفنیلی پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں اسی طرح گانا میں بھی تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں ان کے سیل سرویس سینٹر بن چکے ہیں اچھا یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ آپ کوئی بھی گاڑی خریدتے وقت آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ گاڑی دوسرے ممالک میں بھی چل رہی ہے یہ چائنیز گاڑی ہے جیسا کہ ہمارے ذہن میں چلتی ہے بات کہ جی چائنیز چیزیں ریلائیبل نہیں ہوتیں چائنیز چیزیں زیادہ چلتی نہیں ہیں دیر پا نہیں ہوتیں وہ کیا ریزن ہے وہ بھی میں اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر اس چیز کو ہمیں خرید لینا چاہیے جو چیز جس چیز کی سیل سرویس سینٹر موجود ہوں جس کے پارٹس اویلیبل ہوں جس کی ریلائیبلٹی ہو جس کے ہمیں کوئی بھی خرابی پیدا ہو اس کا مکینک اویلیبل ہو جائے اور آسانی سے اویلیبل ہو جائے اور سب سے اہم بات جو ہے ہمارے قریب ہمیں وہ چیز مل جائے ہمارا مکینک ہم سے دور نہ ہو یہ نہ ہو کہ ہم ایک پارٹس لینے کے لیے ہمیں کہیں کوسوں دور جانا پڑے یا کہیں سو کلومیٹر پانچ سو کلومیٹر کرنا پڑے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے قریب سے قریب وہ سیل سینٹر سرویس سینٹر جو میں پارٹس دے رہے ہوں وہ اویلیبل ہوں اور لوکل مارکٹ میں بھی اس گاڑی کے پارٹس اویلیبل ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ٹیوٹا کے ہونڈا کے اور سزوکی یہ کیوں کامیاب ہوئی تھی کہ یہ ہر جگہ سے اس کے پارٹس اویلیبل تھے مارکٹ میں اور ہر چیز اس کی مل رہی تھی اور سستی مل رہی تھی جس کی ویسے گاڑیاں دھڑا دھڑا لوگوں نے خریدنا شروع کر دی جیسا کہ پچھلے پندرہ سال سے تو میں بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ دوہزار ساتھ میں جب میں نے کرولا گاڑی خریدی تو اس وقت گاڑی وہ تھی نو لاکھ پندرہ ہزار کی تو ابھی وہی گاڑی جو ہے وہ تیس لاکھ میں مل رہی ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ خصوصا کہ گاڑیوں کی پرائسز اتنی زیادہ ہائے ہو گئی ہیں یہ چنگان کارون کی بات کریں تو چنگان کارون دس لاکھ نوے ہزار کی آئی تھی دوہزار سولہ دوہزار سترہ میں تو پھر اس کے بعد ان کی پرائسز جو ہیں وہ اب ہوتی گئیں اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں مارکٹ میں جو بھی نیا آنے والا ہے اس کو ہم ویلکم تو اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور کمپنی کو بھی یہ سوچنا چاہیے چنگان کمپنی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ادھر کے سیل سینٹر ہیں یہ شوروم ہیں ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستانی مارکٹ میں لوگوں کو سہولت پروائیڈ کریں لیکن مناسب قیمت میں پروائیڈ کریں آپ کو جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ تمام ممالک میں یہ ان کے سروس سیل سروس سینٹر جو ہے وہ بن چکے ہیں اور یہ گاڑیاں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں ساٹھ ممالک میں اس ٹائم ان کے سیل سروس سینٹر آپریشنل ہو چکے ہیں اور ہر ہر روز ان کی ساڑھے آٹھ ہزار گاڑیاں سیل ہو رہی ہیں مطلب ریٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ چھے سینٹر میں ایک گاڑی ان کی سیل ہو رہی ہے اور یہ بہت اچھی 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 سیل چل رہی ہو لیکن اس سیل کے ساتھ ساتھ ان کو پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے بزنس کے حالات کس طریقے سے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرائسز ہائے ہو رہی ہیں لیکن میں پھر اپنے دوستوں کو یہ بات بتاؤں گا اور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی گاڑیاں چائنیز مارکیٹ سے پاکستانی مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کو خریدتے ہوئے اس بات کو ضرور بد نظر رکھیں کہ آپ کو وہ سروس پروائیڈ کرتا ہے وقتی خوبصورتی کو نہیں دیکھنا اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے سیل سرویس سینٹر ادھر موجود ہیں بن گئے ہیں یا نہیں جن کے سیل سرویس سینٹر ہر شہر میں ہر جگہ پہ بن گئے ہیں ان کو تو ہم بلا ججہ خرید سکتے ہیں وہ گاڑیاں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں مینٹینیز ہر چیز جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گے اور ان کے پارس بھی جو ہے وہ ہمیں آسانی سے مل جائے گے تو یہ تھی بات اس کی اور پھر رہا گی بات چنگان جو ہے اس کی ریلائیبیلٹی کتنی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے ایک گاڑی گھر پہ جو ہے وہ یوز کر کے دیکھی تو وہ تقریبا ابھی کی ڈیٹ میں ساٹھ ہزار کلومیٹر چل گئی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ پچپن ہزار کلومیٹر چل گئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں نکلا میجر فالٹ نہیں نکلا مائنر فالٹ فیوز یہ وہ چیزیں تھیں اور ٹائر تو ذری بات ہے کوئی بھی گاڑی لیں گے تو ٹائر تو ڈلیں گے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی اور ایل سوین کے بارے میں میں نے لوگوں کو بتایا ہے ایل سوین کو کمپیر کریں اگر ہونڈا کے ساتھ کرولا کے ساتھ تو وہ بہت اچھی گاڑی ہے چلنے کے لیہات سے تو انقریب میں اس کا ریوی بناوں گا کہ وہ جو گاڑیاں چل گئی ہیں دس ہزار بیس ہزار کلومیٹر چل گئی ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے ان کے کیا پرابلمز آ رہے ہیں اور جو جو پرابلمز ہوئے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے اور بیل آئیک اپنے کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں پتا چل سکے تو یہ رہی بات چنگان موٹر کی اس کو پاکستان میں کون لے کے آیا پاکستان میں اس کو لے کے آنے والے ہیں ماسٹر گروپ آف کمپنیز والے جو کہ ماسٹر مولٹی فارم آپ کے لیے عرصہ دراز سے ماسٹر مولٹی فارم بنا کے لے رہے ہیں نائنٹین سکسٹی تھری سے اور پھر اسی انڈسٹری میں موجود ہیں جو کہ آپ کے لیے مختلف قسم کے کام وہ ماسٹر گروپ آف کمپنیز والے کر رہے ہیں پاکستان کے یہ اکیس شہروں میں ان کے سیل سرویس سینٹر بن چکے ہیں پنجاب میں ان کے جو سیل سرویس سینٹر ہیں وہ بارہ جگہوں پہ بن چکے ہیں ان کے نقشے میپ پہ باقاعدہ پن کے ساتھ وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا اور پھر ان کے جو ایکزیک لوکیشن ہیں وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا سیٹیز کے نام کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا سندھ میں اس کے چھ جگہ پہ سیل سرویس سینٹر بن چکے ہیں KPK میں اس کے دو سیل سرویس سینٹر ہیں اور بروشتان میں ایک ہی سیل سرویس سینٹر ہے اور اس کو ان سیل سرویس سینٹر کو لے کے آنے والا کتنا رلائیبل ہے کون ہے وہ وہ ہے ماسٹر گروپ آف کمپنیز جنہوں نے ماسٹر انٹرپرائز کے نام سے ماسٹر مولٹی فارم 1963 سے لے کے مختلف قسم کی کمپنیاں بنائیں اور مختلف قسم کی گاڑیاں یہ ان کی آٹومبائل جو انڈسٹری ہے وہ لے کے آئے جو کہ فوسو کے نام سے انہوں نے ٹرک لے کے آئے اور جو ٹانگ کے نام سے بسیس بھی ان کی چل رہی ہیں اور اس کے بعد یہ بسیس بھی ان کی کامیاب ہیں اچھی چل رہی ہیں ان کے پارٹس بھی اویلیبل ہیں ہر چیز ان کے اویلیبل ہے فوٹان چل رہی ہے فوٹان جو ہے وہ اچھی کمپنی ہے اس کی گاڑیاں بھی اچھی ہیں ان کی بھی نئی ویڈیو بنا کے آپ کو بھیجوں گا اور ان کی سرچ بھی آپ کو بھیجوں گا کہ ان کے پارٹس اور ان کے اویلیبلٹی کیسی ہے تو فوسو بھی اچھی چل رہی ہے رہی چنگان کی بات کیونکہ ہم بات چنگان کی کر رہے ہیں تو چنگان کا دوستو بتاؤں کہ چنگان کی پچیس گاڑیاں جو ہیں وہ ابھی تک پچیس ٹائپ آف ویکل جو ہیں وہ بن رہی ہیں جس میں ایسیویز شامل ہیں منی کاز شامل ہیں ایچ بیک کاز شامل ہیں سیڈانز کاز شامل ہیں اور گرینڈ ایسیوی جیسا کہ وی ایٹ اور پرادو کے سائز کی گاڑیاں ہیں وہ بھی ان کی چل رہی ہیں اس چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا سکوں ہم گاڑیوں کے جو اس چینل میں ہم کو یہ بتائیں گے کہ گاڑیوں کی رپیرنگ کیسے ہوتی ہے کون کون سے بہتر سروس سینٹر ہیں جہاں سے بہتر رپیرنگ اور بہتر پارٹس کے ویلیبلیٹی ہو سکتی ہے جس دوست کو پارٹس کے بارے میں چنگان کے پارٹس کے بارے میں سمجھ نہ آرہی ہو تو مجھے رابطہ کر سکتا ہے کومنٹ باکس میں میں اس کو بتا دوں گا کہ چنگان کے بہتر پارٹس کہاں سے مل سکتے ہیں سستے پارٹس کہاں سے مل سکتے ہیں جو کہ آپ کو سیل سروس سینٹر سے بھی اتنے سستے نہیں ملیں گے بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ نے ساتھ دیا اور اللہ حافظ فی مانے اللہ